موسیقی ان گذہوں پر لدھ ہوا امال تو دیکھو اس میں دیکھنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے بھیڑوں کی کھالے ہیں میں ایک خانہ بدوف شروع ہوں ان کھالوں کو بسرہ لے جا کے بیشتا ہوں تاکہ ان بچوں کے لئے کچھ خرید سکوں جھوٹ بولتے ہو یہ سب چیزیں چھپانے کے لئے کر رہا ہے تم ان کھالوں کی تلاشی لے سکتے ہو اگر ان کھالوں کے علاوہ تمہیں کوئی اور چیز ملے تو وہ تمہاری ہے بکری کے بچے بھی تو ہیں بکری کے بچے تو تم نے اتنی محنت بکری کے بچے پانے کے لئے کیا بکری کے بچے ان کو چھوڑو جانے دو چھوڑ دوں تو اس بھاگتاروں کے رتیجی میں مجھے کیا حاصل ہوگا ابھی سوائے کھالوں کے کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں آ رہی اتنی لمبی عمر تم نے تباہ کر دی اتنی لمبی عمر تم نے کیا کیا میرے باز تو کچھ ہے خدا کو دیا ہے تم نے تو نہیں دیا جو لالچ کر رہا حرص نہیں کر رہا مجھے ان دونوں پر ترس آ رہا ہے کہ تمہاری لمبی عمر کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا خدا کا شکر ہے اگر ان گدھوں کے بجائے اوٹ گھوڑے لدہ سامان اور درہرم دینار ہوتے تو ان کا کام تمام ہو جاتا مجھے اچھا لگا مجھے اچھا لگا معلوم ہوتا ہے کہ اس زبان کے پیچھے کچھ آقل بھی ہے کوئی ان کو ہاتھ بھی نہ لگائے چھوڑ دے ان کو جانے دو یہ کیا حرکت ہے زمیر اتنی تگتوں کے بعد تو یہ ہاتھ لگے ہیں اور تم کہہ رہا ہوں کہ انہیں جانے دوں یہ کیسے ہوگا بلو اگر کھال تمہارے کسی کام آستی ہے تو سارا مال تمہارا لے جاؤ اسے خاموش ہے جاؤ مزاں اڑا رہے میرا بس کرو امار تم سمجھتی ہو کہ یہ سب شہر چھوڑ کر یہاں کھالا کھالے آئے ہیں ہاں میں نے تم سے پہلی بھی سو بار کہا ہے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ افسوس ہے کہ زبیر کے تیزدان خرگوش کی کھال اتارنے کے کام آئے ٹھیک ہے تم جاؤ اور اپنے کھانے کے لیے جنگل بیعوان میں کوئی چیز دھونتے رہا لیکن ان بدبختوں بیچاروں کو تو اپنا پہنٹ بھرنا چاہیے نا یہ لوگ مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں اور جو مجھے نہیں جانتا وہ بے شک یہاں سے چلا جائے بے شک وہ چلا جائے موسیقی 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 مکڑو سکا جلدی کرو سوارو جلدی کرو برنہ نکل جائے گی موسیقی 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 اگر اس نے ایسا کیا ہو زبہر ایک بدماش آدمی ہے میرے مالک ہوشیار رہو اور غور سے دیکھو اس طرف اس کے نشانہ تو نہیں شوکی جی میرے مالک موسیقی موسیقی میرے نزدیک نانا کمینے بدنیت مہربانی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ہماری بندہ نوازی فرمائی اور ہم سے ملنے آئیں آئیں تھی ہمیں شکار کرنے اور خود شکار ہو گئیں ہاں ہم تو سالوں سے تمہارے ہیں زلفا زلفا میرا نام اپنی گندی زبان پر مطلع میں تو تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے ارادہ نہیں رکھتا تھا تم تو خود خوڑی سلیچے نا ہموار زمین میری جان کے دشمن بن گئی ورنہ تم میری گرد بھی نہ پاسکتے تھے اتنا غصہ کہ خود کو زبیر سے بہتر سمجھنے لگیں میں وہ تیر تمہارے دل میں بھی اتار سکتی تھی تمہاری محبت کا تیر تو کب سے میرے دل میں لگا ہوا ہاں اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں اور میرا نام تم جیسے زلیلوں کے دل میں نہ ہو یہ بھی تمہاری محبت میں معاف کرتا ہوں جیسے کہ اس تیر کو جو تم نے میری طرف پھیکا تھا وہ تیر تمہیں خبردار کرنے کے لیے تھا تاکہ آئندہ حد میں رہو یہ کیا کہہ رہی ہو زبیر مر جائے جو زلفہ کو کبھی ناراض کرے بکواس بند کرو زبیر اگر ایک دفعہ صرف ایک بار دوبارہ تم نے میرے باپ کی عزت کا پاس نہ کیا تو سارے تیر تمہارے دل میں اتار دوں گی کیا بات کر رہی ہو اتنے معصوم نہ بنو کہ میرا مطلب بھی نہ سمجھ سکو دو روز پہلے تم نے میرے باپ کی کاروانے تجارت کو روٹ لیا اور اب انجان بن رہے ہو کیا کہہ رہی ہو زلفہ غلیل انسان تجھے بکشوں گا نہیں تیری جان نکال لوں گا میرے لیے انوان اور اس کی بیٹی کی عزت مالی تجارت سے زیادہ عزیز ہے آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اوہ حرام خور اس رشتے کا خیال اپنے دل سے نکال دو اور میری بات غور سے سنو آئندہ کبھی یہ بات اپنی زبانوں میں مت لانا ہماری ایک ریزن اور قاتل سے کیا رشتے داری چلو چلو رک جائیں آپ بسرا کے پڑے اور شیخ بسرا ہو کر آپ مجھ پر کیوں الجامبو بہتان لگا رہے ہیں میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں نے آپ کے کاروان کو ہمیشہ ہر طرح سے آمان دی ہے اور کبھی بھی اپنے قول کے خلاف نہیں کیا ہے اور نہ انسانوں کو قتل کرنا ہمارا کام ہے چلو زلفہ میں قاتل نہیں ہوں اور اگر رہزن ہی کرتا ہوں تو صرف اس لیے کہ مال جمع کر سکوں تاکہ آپ کی بیٹی سے شادی کر سکوں رک جائیں میری سوال کا جواب دیں میری سوال کا جاہتا ہوں میری سوال کا جاہتا ہوں موسیقی 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 کیا تو میں خود اس کا سر تن سجدہ کر دوں گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارا نام لے کے اپنا کام آسان برانا چاہتے ہیں غیس گل آؤ منہ ساتھ آؤ چلو کیا کرنا چاہتے ہو امر میں ہر طرف دیکھوں گا کہ ان کو خود یا ٹھکانا یا کرمیل گانا ہو میں نہیں چاہتا جو کام ہم نے نہیں کیا وہ ہمارے حصے میں ڈالا جائے ہمارے حصے میں کام آسان بھی بس بہت ہے میں ٹھک گیا اوبیت جی میرے آقا نہ تم میرے پاس آنا اور نہ کسی اور کو آنے دینا جی میرے آقا این سککوں کی آواز کتنے دل فریب ہے ہاں جنات لیکن ان کی خوشبو اچھی نہیں ہے چاندی کو سونے کی جگہ حساب کیا ہے ظلیل آدمی میں نے ان سککوں کو ابھی تک گنا ہی نہیں ہے میرے مالک آپ مطمئن رہیں ایک بھی سککے کو حاکم کے خزانے سے ادھر ادھر ہونے نہیں دوں گا اچھی طرح جان لو تمہارے سر کی قیمت ان سککوں سے کم تر ہے بس خوب دھیان رکھنا ہاں جنات شاباش وہ کوفیوں کے خیرات کا حساب بھی کر لیا ہے جی مالک میں نے حساب کر لیا ہے تو پھر کیوں جتنا بھی اس خزانے میں ڈالتے ہیں ایسا لگتا ہے یا زمین نکل جات گئے یا آسمان کھا جاتا ہے خزانے اتنا کم کیوں ہیں حاکم سلامت رہیں کئی رات قبل آپ نے رات کی محفل کیلئے پانچ سو ہزار دینار کا حکم ہاں ہم نے ہم نے غلط کیا جو ایسا حکم دیا ہے لیکن ایک رات کی محفل پر اتنا خرچہ آتا ہے لیکن مالک آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جس جس نے رقص کیا ہے اسے ہزار دینار دے دیں جو کہ دے دیئے اس کے علاوہ اس رات شراب کا خرچہ بھی آسمان سے باز بہت ہے اس نقصان کو پورا کرو اور ہاں ماریات جمع کرنے والوں سے کہہ دو کہ وہ شہروں کا خراج پڑھا دیں اطاعت میرے مالک میرے دوست ابو ساہ لیکن میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی نہ آئے سلام حاکم بسرا تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے سامی یہ سرخ سکے ہیں بسرا کے اطراف کے راجنوں کی طرف سے ان کو گرفتار کر لیا نہیں مالک ان سے مالیات لے لی ہیں مالیات کدنی ہیں دس ہزار دینار سکہ سرخ بہت اچھا اب تاجر اپنے مال کو ہم سے چھپانے بھی لگے ہیں اب تو ہم ان سے دکھنا خراج وصول کریں گے ابو سالہ یہ سب تحویر میں لے لو تاکہ تمہارا خزانہ پورا ہو جائے اور اس طرح سے اس رات کے خرچے کی کمی بھی بھولی ہو جائے گی اطاعت میرے مالک اچھی طرح حفاظت کرنا جی مالک میں صحیح وقت پر آ گیا لگتا ہے اس نے بری طرح تمہیں گیرہ ہوا تھا یہاں کیا کر رہا تھا عجیب فقیر آگی میں ایک ایک دینار کا حساب لیتا ہے ہمارا حساب فرموش نہ کرنا ہاں صحیح کہہ رہا ہے یہاں کے حالات ٹھیک نہیں اب جاؤ ہمارے خاندان کی عزت و شرافت اتنی بے وقت نہیں کہ جو تم اپنی خود سری سے اسے دعو پر لگا رہی ہو اور بسرا میں اسے رسوا کر رہی ہو بس کریں بابا میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد کی جان خطرے میں پڑے چاہے اس کے لیے میری پوری دولت کیوں نہ چلی جائے خاص کر اس قاتل انسان کے مقابلے میں تو یا اللہ گھر پر کوئی ہے سلام ہو ابو طاہر اہوازی پر خوش آمدید خوش آمدید اندر تشریف لے خوش آمدید ابو طاہر خوش آمدید بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر کہاں تھے اے مرد خدا جانتے ہیں میں کتنا آپ سے ملنے کا مشتاق تھا آپ کی محبت ہے مگر فکر روزگار اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے سفر حج کے بعد سے اب تک آپ سے ملاقات کی سعادت نصیب نہیں ہوئی تھی اب کیا سبب بنا جو آپ نے ہم پر احسان فرمایا آپ کو تکلیف دینے کا سبب وہ خمس ہے جو میری گردن پر ہے آئیے اندر تشریف لائیں تھوڑا آرام کریں شربت وغیرہ پیئے آئیے تشریف لائیں یہ سات سو پچاس دینار تک ہے سرخ لوگوں کی طرف سے اور یہ پانچ سو دینار میرے مال کا خمس ہے انشاءاللہ خدا قبول کریں انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ خمس ہی ہے جو کہ نیک کاموں میں سرف ہو جانا چاہیے یہ اس کی رسید میں آپ کو اگزیمت دینا چاہتا ہوں ابو طائر حکم فرمائے میں حاضر ہوں یہ پانچ سو دینار اور جو سکے آپ لائے تھے انہیں واپس احواز لے جائیں میں نے سنا ہے کہ سید حاشم احوازی کے مکتب کو توڑ پھوڑ دی ہے جی ان سکھوں کو انہیں دے دینا اور انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنا کام جاری رکھے انشاءاللہ خدا بھی ان کی مدد کرے گا آپ کا حکم سرانکھا پہ سچ ہے ہاں میں نے سنا ہے کہ خوراسان میں علویوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور چاپر بن نہیان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں ہاں خدا لانت کرے منصور دوانیغی پر کے رضا منہ آل محمد کے نعرے کے ساتھ حکومت حاصل کی اور اب وہ آل محمد ان کے محبوبوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے میں نے سنا ہے کہ جابر عراق کی طرف نکل گیا ہے ہاں میں نے کہا ہے کہ وہ جابر کی خبر رکھے اگر وہ بس رہا ہے تو میں خود اس کا استقبال کروں گا خدا اس کی حفاظت کرے موسیقی پر بھی آل محمد گاہ پر بھی آل محمد منصور دوانیغی پر بھی آل محمد خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی